بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا عنوان ہے اسلامیات آج ہم عنوان نمبر چھے کے بارے میں پڑھیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام آہستہ آہستہ پھیلا تھا پہلے مردوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا ان کا نام تھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسہ ساتھی بھی ہیں تو اسی طرح عورتوں میں بھی بہت ساری ایسی عورتیں تھی جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مدد کی اور صحابہ اکرام کی بھی تو آج ہم انہیں ایک خاتون کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہیں ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک مشہور خاتون تھی آپ بہت نیک دل اور دولت منتی آپ کی پاکیزہ عادتوں اور نیک دلی کی وجہ سے لوگ آپ کو تاہرہ کہا کرتے تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی شہرت سنی تو آپ کے دل پر بہت اثر ہوا آپ نے اچھی طرح غور کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کیا تو ام المومنین جو ہے وہ مکہ کی ایک مشہور خاتون تھی کیونکہ وہ ایک بزنس وومن بھی تھی یعنی تو وہ تجارت کا کام کرتی تھی تو ان کی جو نیک دلی تھی وہ پورے پورے مکہ میں بہت زیادہ مشہور تھی وہ لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی سچ بولتی تھی اور انہیں نیک دلی عادتوں کی وجہ سے انہیں لوگ تاہرہ کہا کرتے تھے جیسے ہمارے پیار نبی کا لقب صادق اور امین ہے ایسے ہی ام المومنین حضرت ختیجہ کا لقب ہے تاہرہ تو جب وہ تجارت کرنی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دورہ میں تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے تو جب انہوں نے حضور کی شہرت سنی ان کی دیانہ داری کے بارے میں سنا تو انہیں بہت اچھا رگا وہ بہت متاثر ہوئی ان سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کیا اور اپنی سہیلی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورے کے بعد نکاح کا پیغام منظور کر لیا اور اس خرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو انہوں نے اپنے نکاح کا جو پیغام میں وہ اپنی سہیلی کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں باپ تو تھے نہیں بلکہ ان کی چچا نے ان کی پرورش کی دی تو انہوں نے ان سے مشورہ کیا اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں قبول کر لیا نکاح کا جو پیغام تھا اور پھر حضرت خدیجہ سے ان کی شادی ہو گئی شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چالیس سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی یعنی کہ اس وقت نبوت کا دور شروع نہیں ہوا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچیس سال کے دے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس سال کے دے تب ان پر پہلی وہی ناظر ہوئی تھی مطلب کہ تب وہ پیغمبر نہیں تھے مطلب وہ اتنے نیک دل تھے اس سے پہلے جب وہ پیغمبر نہیں بھی تھے تو بھی وہ اتنے نیک دل تھے اور اپنے وعدوں کے پکے تھے کہ لوگ انہیں صادق اور امین کہا کرتے تھے تو وہ بہت نیک دل تھے اسی وجہ سے ان کی جو شہرت تھی انہوں نے لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکار دیتے تو اس وقت ان کی عمر جب انہوں نے شادی کی تھی تو ان کی عمر پچیس سال کی تھی شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ دیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نہ صرف اسلام پہلانا میں مردوں نے بہت زیادہ کام کیا بلکہ ان کی جو عورتیں تھی یعنی کہ جو مسلمان خواتین تھے انہوں نے بھی دوسری خواتین کو اسلام کی تبلیغ کری تھی تو انہوں نے اس تبلیغ میں ان کا بہت ساتھ دیا تھا آپ نے ہر مشکل اور پریشانی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھارتز بندھائی یعنی کہ ان کی حمد بندھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی بہت عزت کیا کر دیتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 65 سال کی عمر میں انتقال ہوا یعنی کہ وہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رہیں ان کے ساتھ کام کرتی رہیں ان کا بہت ساتھ دیا انہوں نے اور جو اتنی مالوں دولت بھی تھا وہ بھی انہوں نے وقف کر دیا تھا مسلمانوں کے لئے یعنی کہ جو غریب ہیں جو یتیم ہیں ان کی دولت جو ہے وہ ان کے لئے وقف کر دی تھی تو اس طرح جو ہے 65 سال پھر جب 65 سال کی عمر ہوئی حضور خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پھر وہ دنیا سے افاد پا گئی یعنی کہ ان کا انتقال ہو گیا امید ہے آپ کو یہ انوان سمجھ میں آ گیا ہوگا نیکس ویڈیو تک کیلئے ازازہ دیجئے اللہ حافظ